بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیسے ہیں جی امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے تو آج جو کام ہے ہمارا یہ سائیڈ میں وہ ابھی فرس ٹیم یہ سائیڈ میں پہلا کام آ رہے اور میرے خیال میں میری انٹرلاک کی جو ویڈیو ہے وہ بھی پہلی ہے پہلے تو بہت لوگ انٹرلاک لگا چکے ہیں یہ سمال کونٹیٹی ہے اور نیو نہیں ہے یہ جو پہلے سے یہاں سے ریموو کیا تھا اس کو سٹاک کر دیا تھا لیکن اس کو اچھے سے واش کر دی ہے اور یہ کیونکہ ہم واش نہیں کریں گے تو جو اس کے ساتھ میں پہلے سے یہ سینڈ لگی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس میں گیپ آ جاتا ہے جب لگانے کے ٹائم میں جو اولڈ ہمارا انٹرلاک ہوگا تو اس میں استعمال ہوگا جی یہ کرپ سٹون اور ٹو ٹائپ یہ انٹرلاک ہیں یہ ڈیزائننگ آپ دیکھ رہے ہیں اس ڈیزائننگ میں لگے گا جو ہم لوگوں نے ایکسیویشن کے ٹائم میں نکالا تھا اس وقت ہے یہ جگہ زیادہ یعنی کہ ریموو کی تھی کیونکہ ایکسیویشن تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے اور کچھ پھر اور زیادہ نکل گیا پھر ابھی ایک ٹو ٹو لیئر انہوں نے اور نکالی لائن تو اس کو آج انہوں نے یہ ٹارگٹ ہے کہ اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اس میں یہاں پہ اس سائیڈ میں کرپ سٹون آئے گا اور وہاں پہ وہ لائن میں تھوڑا سا کرپ سٹون ہے اور یہ انشاءاللہ آج یہ کٹ پیسز میں زیادہ آئیں گے یہ دیوار کے ساتھ ساتھ میں لیولنگ انہوں نے نکال لی ہے یہ اب دیکھ رہے ہیں یہ جیسے انٹرلاغ کا پیس رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد میں اس سے یہ لیول جو ہمارا دیوار کا جو سائیڈ سے پانی سائیڈ میں آتا تھا اس سے وہی لیول انہوں نے لیول جو ہے ادھر رکھا ہے اور پھر وہی یہاں پہ آ گیا اور اس طرح چلتا ہوا آگے کورنر میں جہاں پہ یہ ہماری ڈی بی لگی ہوئی ہے اس کی ڈرائیور روم کی اس سائیڈ میں یہ ایک لیول میں انہوں نے رکھا تھا کہ اس کے جو پانی کی سلوپ ہے وہ اس سائیڈ میں دور کی طرف یعنی وہ اس کے ساتھ میچ کرنا ہے جو اورڈے اوریڈی لگاو ہے یہاں پہ آکے ادھر سے سٹارٹ کرنا ہے اور ادھر سے جب سٹارٹ کرتے ہوئے آئیں گے تو یہاں پہ آکے جو اس کے کٹ پیس وغیرہ بعد میں کٹنگ کر کے لگانے پڑھیں گے ان کو تو یہ آج سٹارٹ کر رہے ہیں تو پنجی وغیرہ لگا لے نا آج سہا ادھر تو یہ ابھی اس پہ پہلے یہ بلیک سینڈ تقریباً 2 سے 3 سینٹی بلیک سینڈ آئے گی 4 سینٹی بھی آ سکتی ہے کہیں پہ 2 سینٹی کہیں پہ 3 سینٹی ایسے وہ لائیول اس میں برابر کریں گے پہلے اپنا کر کے تو ادھر سے اس کو سٹارٹ کرتے ہوئے اس طرف چال بنائیں گے تو دیکھئے آپ کو دکھائیں گے یہ پروسس انشاءاللہ ابھی یہ جگہ آپ دیکھ لیں کیسے آپ کو لگ رہی ہے اور یہاں پہ یہ پورنٹر لاکھے یہاں ریڈی پڑا ہے اس میں یہ یہ سائز ہے اس کا یہ تقریباً 8 سینٹی پہ یہ 8 سینٹی کا ہے اور یہ 20 سینٹی یہ تھوڑا ایسے فٹبال شکل کا بنا ہوئے اوپر سے شیپ اور یہ ڈیزائننگ اس کی آئے گی جیسے اور ریڈی یہاں پہ لگا ہوئے تو رہیے کہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ یہ آپ کو سمال سے پروجیکٹ کی پوری ویڈیو آپ کو دکھائیں گے یہ جیب انہوں نے لیول اپنا پورا کمپلیٹ نکال لیے اور سٹرائٹ کر دیے اس کو انٹر لاکھ کو لگانے سے اچھے سے اس پہ واشنگ کر دیا تھا دھو دیا تھا اس کو انٹر لاکھ اور ابھی یہاں پہ انہوں نے الانڈوری اپنی یہ پیچھے والا جو اولڈ انٹر لاکھ لگا ہوئے اس کو ایسے لانڈوری باندھ کے بالکل اسی ڈیزائن کو میچ کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں بس وہ دیکھنے میں تھوڑا صاف نظر آ رہا ہے کیونکہ واش کر کے رکھا ہوا تھا بعد میں جب یہ بھی واشنگ ہوگا تو سیم ٹو سیم ہو جائے گا اگر یہاں پہ نیا آکے لگا گتے تو پھر اس میں یہ میچنگ بھی نہیں ہوتا اور وہ نیا لگتا یہ پرانا تو اس کے ساتھ میں یہ میچ ہو گیا اور ساتھ میں جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ ہمارا جو تی چینج کا پائپ ہے یہ مینول کا یہ کاٹ کے اس کے اندر سیم پائپ کی جیسے لوکیشن بنی ہوئی ہے اسی طرح اس کے اندر چیمبر بنیں گے اس کے پلسٹر کے بعد آپ دکھائیں گے آپ کو یہ چیمبر بناتے ہوئے بھی مینول کے تو کیسے بناتے ہیں تو یہ ابھی ایریہ انہوں نے لیول اپنا پورا نکال کے بلیک سینڈ نیچے ڈالا ہے اور یہ ہمبر استعمال کرتے ہیں اس کا ربر پی وی سی کا کیونکہ اگر حدید کا جو لوئے کا ہمبر اس کے اوپر اس کو ماریں گے اسے ٹچ کریں گے تو یہ ڈیمیج ہو جائے گا تو جیسے اس کو ٹائل کو لگایا جاتا ہے تو یہ پاکستان میں اس کو بولتے بھی ٹف ٹائل ہے اس انٹرلاک کو ہم لوگ بولتے ہیں انٹرلاک اور وہاں پہ بولا جاتا ہے ٹف ٹائل یہ جی ٹف ٹائل لگائی جا رہی ہے تو یہ تھوڑا ایریہ تھا بس اس میں کیونکہ ہم لوگ سمول کام نہیں کرتے پکڑتے انٹرلاک وغیرہ کا یہ اس طرح کا تو اپنا جو ہمارے ویلاز میں آ جاتا ہے تو وہ ہم لوگ خود لگاتے ہیں تو رہیے گا ہمارے ساتھ آج انشاءاللہ یہ پوری جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو کمپلیٹ آپ کو اس کی ویڈیو دیکھنے میں ملے گی انٹرلاک کی کہ یہ لگنے میں کے بعد ابھی کیسا لگ رہا ہے اور لگنے کے بعد کیسا لگے گا یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہاں پہ کیسا ہے تو بعد میں اس کے اوپر یہ جو یہ سینڈ ہے یہ ہمارے پاس مٹی اس کو ہم لوگوں نے جالی ادھے رکھا وہی ہے آپ کو فریم نظر آ رہا ہے اس میں جالی لگی ہوئی ہے اور مٹی کو تھوڑا سے یہ جالی سے گزار کے چھانی کر کے تو اس کے اوپر ہم پھر گرا دیتے ہیں اور اوپر سے لگائیں گے کمپیکٹر جب کمپیکٹر لگ جاتا ہے تو یہ اچھے سے اپنا اس کے اندر مٹی بھی اس کی جو درد ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا گیپ ہوتا ہے اس میں چلی جاتی ہے اور یہ ہلتا بھی نہیں ہے اور پورا مضبوط ہو جاتا ہے اور کمپیکٹر لگنے سے جو تھوڑا بہت بیٹھنا ہوتا ہے وہ ملی چار پانچ ملی وہ بیٹھ بھی جاتا ہے اچھے سے مضبوط ہو جاتا ہے یہ سائیڈ میں آئے گا کرپ سٹون یہ کرپ سٹون یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کرپ سٹون ہے یہ بھی پرانے یہاں پہ نکلے ہوئے ہیں تو یہ ہم فکس کریں گے تو انشاءاللہ یہ ایریہ درائیور بلاگ کا جو ولہ کی سائیڈ میں ہے بیک سیڈ یہ اچھے سے کمپلیٹ ہو جائے گا یہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا یہ پرسس کٹ پیس رہ گئے ہیں تو اس کے لیے یا ہمیں یہ لے کیا نہ پڑے گا کٹر اس کا وہ یہ انٹرلاک کٹنے کے لیے تو وہ لے آئیں گے وہ ہم اپنا نہیں رکھتے کبھی کبار یہ چھوٹا مٹا کام ہوتا ہے وہ بھی رینٹ پہ مل جاتا ہے تھے تھرٹی درم پر ڈے کا ٹوئنٹی فور آور کا اس کا رینٹ ہوتا ہے تو اس میں یہ چھوٹا چھوٹا کام جو سائیڈوں پہ تو یہ انہوں نے بالکل دیکھیں ابھی یہ پرانا لگا ہوا ہے یہ پہلے کا اب چکر ہیں تو اس کے ساتھ میں ابھی یہاں پہ یہ انہوں نے لگایا ہے تو آپ کو اس میں نظر نہیں آئے گا کہ ابھی یہ اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا یہ اگر بالکل نیو لے کے آتے کمپنی سے تو یہ اور اس میں بہت فرق نظر آتا اور دیکھنے میں بھی اچھا نہ لگتا جب اس کو واش کریں گے تو پورا سب ایک ہی جیسا ہو جائے گا تو اب یہ کرپ سٹون یہاں پہ وہ سائیڈ میں ایک لگے گا اور دوسرا پھر یہاں پہ لگیں گے یہ کرپ سٹون تو یہ اور کٹ پیس ہیں سائیڈوں پہ تو یہ ہو جائے گا کمپلیٹ تو آج کے لیے یہی تھا جی تو آپ کو دکھایا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ آج کے لیے یہ جوہ دیکھا ہے آج کے لیے آج کے لیے موسیقی 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 موسیقی